آپ جیسے لوگ انسی بجے سے تم یہ موضوع لیتے ہیں بولیے تم کو اور اللہ کو کافر فوبیا اور مشرق فوبیا ہے تو اسلامو فوبیا کرونا کس بات کا ہے یہ تو جہالت اور دوگلاپن ہے رونا کس بات کا ہے بھائی اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں اور مشرق ہوں اور بتا اور کافر میں نجس ہوں شرجل بھریا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ اللہ اور اللہ کو ماننے والا نجس ہے رونا کس بات کا دوگلاپن کیوں دکھاتے ہو اور بھی بول لیجے کچھ اس لیے یہ طولرنس کی باتیں تم لوگوں کے موزے اچھی نہیں لگتی ہیں طولرنس وہاں ہوگی جہاں میچرل ریسپیکٹ ہوتی ہے جہاں میچرل ریسپیکٹ نہیں ہے وہاں طولرنس کا کوئی سوال نہیں ہے یعنی اس لیے قتل کر دینا چاہیے سب کو ارے تو اللہ نے کہا ہے کہ کافر سے جنگ کرو اور کافر میرا حق بن گیا کہ میں اللہ سے جنگ کروں میں دفاع ہی نہیں کرتا اس پر ہم لوگ بہت بات کر چکے آپ کے سارے الگامات تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے چونچون کے مسلمانوں کو مار دیا جائے بھائی تو اگر کافروں کو چونچون کے مارو گے تو پھر کافر بھی تو ریائٹ کریں گے یعنی آپ اس عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک ٹرین میں ایک بندوق دھاری چونچون کر کے تین مسلمانوں کو مار دیتا ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں جو ہوں اگر اگر ایک سڑک کے اوپر پروسیشن جا رہا ہے اور تم اس کے اوپر پتھر پھکو گے تو میں تمہاری آرتی نہیں اتاروں گا میں پلٹ کر ٹھوکوں گا یہ تین لوگ جن کو مارا گیا انہوں نے چونچون کر کے کافروں کو مارا تھا یہ تین لوگ جن کو مارا گیا ہے ٹرین میں کیا ان لوگوں نے چونچون کے کافروں کو مارا تھا اوہ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو تین لوگ جن کو مارا گیا ہے ٹرین کے اندر کیا یہ تھے جنہوں نے کافروں کو چونچون کے مارا تھا کیا ان سے پوچھا گیا کیا ان کو قائل کیا گیا کیا ان کے سامنے دلیلیں رکھی گئیں آپ یہ جو تین لوگ مارے گئے ہیں کیا ان لوگوں نے کافروں کو چن چن کے مارا تھا لوگ اسلام اور اللہ کے نام پر مارے گئے ان کا ٹھیکہ کس کا ہے یہاں تین لوگوں کو چن کر کے ان کی داری دیکھ کر کے مار دیا گیا آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو مارا تو اس کی سزا آپ دیکھیں یہ آپ دہشتگرد ہیں آپ دہشتگرد ہیں آپ جیسے لوگ دہشتگردی پھیلا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی کیوئی سزا ناسون لوگوں کو دی جائے آپ میں اور بم پھوڑنے والوں میں ٹرینوں میں بسوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ٹرینوں اور بسوں میں بم پھوڑنے والے یہ بولتے ہیں کہ کچھ سیاسی لیڈروں کی غلط فورن پالیسی کی وجہ سے مسلمان مارے گئے تو اس کی سزا معصوم لوگوں کو دی جائے بم پھوڑ کر کے ویسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کی سزا چن چن کر کے مسلمان کو دی جائے آپ سے بڑا آپ جیسے لوگ اس ملک کے دشمن ہیں دشمن یہ آپ ٹیرریسٹ ہیں آپ ٹیرریسٹ ہیں یہ ٹیرریزم آپ پھیلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کو دوسرے لوگوں کی سزا آپ کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا معصوم لوگوں کو دی جائے آپ اس بات کا ثبوت ہیں آپ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس ملک میں آپ جیسے لوگ اس ملک کے امن کے اس کی ترقی کے کتنے بڑے دشمن ہیں آپ جو بھی بات کر لیں آپ جو بھی بات کر لیں آپ ان تین لوگوں کو مارا گیا ہے چن کر کے آپ لیے غلط ہے آپ بولیے کہ تین لوگ جو مارے گئے یہ غلط ہے بولیے یہ آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کا چہرہ ہے آپ کو رات میں نیند کیسے آتی ہے آپ کو رات میں آپ سو کیسے پاتے ہیں رات میں تین موسم لوگوں کو چن کر کے مار دیا گیا آپ بول رہے ہیں غلط نہیں ہے آپ کو رات میں نیند کیسے آتی ہے آپ انسان ہیں آپ جانور ہیں آپ جانور ہیں وڈیو آن کریے تمہیں بہت 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 ب لوگ اس طرح کے لوگ ثبوت دیتے ہیں کہ ہندوستان میں ابھی بھی تولین سکھانے کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم کو اس موضوع پر بات کرنا چاہیے یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ ساتھ تک معاملہ ہوگا مطلب واقعی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس موضوع کے کتنی سخت ضرورت تھی یہ ایک آدمی پوری بے آئی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ تین لوگ جو مارے گئے ہیں وہ صحیح ہوا ہے یہ بہت کم ہے تعداد میں یہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ چہتہ کھول کے کبھی سامنے نہیں آئیں گے یہ نفرت کے بیوپاری یہ دشمن ہے ملکی اس میں اور اس دہشتگرد میں کیا فرق ہے جو کسی فورن پولیسی امریکہ کی کسی فورن پولیسی یا انڈیا کی کسی فورن پولیسی کا جواب یہ سمجھتا ہے کہ کسی ٹرین میں بھم دماغہ کر دو کسی بس میں بھم دماغہ کر دو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دہشتگردی کا کوئی روپ نہیں ہے یہ بھی دہشتگردی ہے اس لئے اگر آپ کو دہشتگردی سے لڑنا ہے تو اس کو ایک مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے ایک نظریہ ہے جو ہر مذہب میں ماننے والے اس لوگوں میں پایا جاتا ہے ان کا مقابلہ ہم کو کرنا یہ ہمارے ملک کے ہماری ساری انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ